دس محرم الحرام سید الشہدہ امام عالی مقام کا یوم شہادت ہے اس مناسبت سے ان کے فضائل و مناقب میں سے کچھ ارشاد فرمائیں اور محبت اہل بیت سے متعلق ہم سننیوں کے لئے کچھ نصیت فرمائیں جزاک اللہ خیر بسلو اہل بیتی کا سفینہ جنور مر رکے بہا نجا ومن تخلف خانہ غریف میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نور علیہ السلام کا سفینہ کہ جو اس میں سوار ہوا ونجاعت کو پہنچا اور جو اس سے پیچھل گیا ونوبہ اور اعلاد عظیم وبرکت امام اہل سنت رضی اللہ وتبارک عزیلہ انہوں نے اس حدیث کی ترجمانیں اپنے اس شہن میں ہوں فرمائی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پر صحابے حضور نجمہیں خود ناؤ ہے اترے تسوج اللہ کی ہم سنتیوں کی عادت یہ ہے کہ ہم اہل بیت کرام شادات اعدام امام حسن و امام حسین رضی اللہ وتبارک عزیلہ انہوں کی اولادِ امجاد کہ وہی عرف میں سید کے نام سے جانی جاتی ہے ان کے ساتھ ہم اپنی نیاد مندی شریعت کے دائرے میں رکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ صحابہ اکرام و رضوان اللہ تبارک و تعالیم علم اجمعین کے دامن سے بھی ہم وابستہ ہیں اور ان کی افتدار ان کی پیروی حضور سر بری عالم صلی اللہ و تبارک و تعالیم علیہ وسلم کہ ارشاد کی موجب کہ ارشاد ہوا اصحابی کن نجوم وابی ایہم احتضائتم احتضائتم میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی پیروی کروگے جس کا مطلع بناوگے احتضائتم تو تم راہ پر راہ پا جاؤگے حصولات مستقیم پر لگ جاؤگے تو صحابہ کی محبت صحابہ کی پیروی اور اہلِ بیتے اعظام کی محبت یہ ہم سنیوں کی دولت ہے اور ہم سنیوں کے لیے یہ ہماری نجات کا اور ہماری کامیابی کا دستورِ حیات ہے اور یہی دونوں باتیں ہماری کامیابی کی دامن ہیں اور یہی عقیدہ وہ ہے جو ہر دمانے کے سنی سہیو عقیدہ جس پر کامزن رہے حضرت زہن العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے دیکھا کہ ان کے واقعات میں آیا کہ وہ تواف کر رہے تھے تو اس وقت جو عموی بادشاہ تھا غالماً حشام ابن عبد الملک یا کوئی اور اس نے فرزدق شاعر سے کہا من حاضر یہ کون ہے فرزدق شاعر کو جلال آ گیا اور اس نے یہ شیر بر جستہ کہے ما قولك من حاضر بظائره الارب تعرف من انقرت والعجم من معشر حبهم دین وبغضهم کفر وقربهم منج ومعتصم اذا رأت قریش قال خائلها الى مکارم هذا ينتهي الکرم ما قال الله اقطئ اللہ فی تشہده لولا تشہد کانت لاؤہ نعم وہ کہتا ہے کہ کہ تم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو تمہارا پوچھنا ان کو کچھ دوستان نہیں دے گا یہ تو وہ ہیں کہ جن کو تم نہیں پہت جانتے حرب اس کو پیتانتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے اور آدم بھی جانتے ہیں یہ وہ جماعت میں سے ہے جن کی محبت دین ہے ایمان ہے اور ان سے عداوت کفر ہے اور ان کی قربت اور ان سے نزدیکی نجات نجات دہندہ ہے اور بندہ محمد کے لئے پناہ ہے جب قریش کا قبیلہ ان کو دیکھتا ہے تو اس کا قائل اور کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ان کے مقارم اخلاق کی طرف اور ان کے محاسن کی طرف کرم کی انتہا ہے ان کے مقارم اخلاق ایسے ہیں کہ کرم کا مرجاں ہیں کرم کا منتہاں ہیں اور یہ ایسے سخی ہیں کہ کبھی انہوں نے کسی مانگنے والے سے کسی بات میں لا نہیں کہا نہ نہیں کہا اگر تشہد التحیات میں یہ تشہد پہلاتا ہے اشہد اللہ الہہ اللہ اگر یہ تشہد نہیں ہوتا تو وہاں جو لا ہے وہ بھی ہاں سے بدل جاتا ہے کی لا بھی وہ نعم ہوتی اور یہی شیر حضور زرباہ عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلمہ کے خسن اخلاق اور ان کے جود سخاہ میں بھی یہی شیر مربی ہے جس کی ترجمانی عالیہ نیو کی ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہی باتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں شہزاد امام حتن اور امام حسین حضور کے دنیا میں پھول ہیں حضور نے فرمایا ہما ریحانت آیا فی الدنیا دنیا میں میرے دونوں گلاب ہیں اور حضور ان دونوں کو اس طرح سونتے تھے جیسے گلاب کو سونکا جاتا ہے اور فرمایا کہ سیدہ شباب اہلی جنہ حضن حسین جنتی جمانوں کے سردار ہیں اور فرمایا حسین امینی و انا ملے حسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں اور اس کا مصداق کربلا کی شہادت میں حضرت امام حسین رضی اللہ و تبارک و عطا کی قرمانی سے اور اہل بیت کی قرمانی سے یہ ظاہر ہوا رضی اللہ و تبارک و عطا کی قرمانی سے رضی اللہ و تبارک و عطا کی قرمانی سے کربلا کی قرمانی سے